ہلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں فلکس انڈکسن اسٹوپ کے بارے میں فلکس کا یہ انڈکسن اسٹوپ جو کی لک دیکھنے میں بہت ہی اچھا لک اس کا بنایا ہے اور بہت ہی اچھا انڈکسن اسٹوپ ہے اس کی سروسنگ بہت اچھی ہے میں نے خود یوچ کر کے دیکھا ہے آپ کو میں انبوکس کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا لک دیکھنے میں کیسا لگتا اور جہاں ہوں اسے یوچ کرتے ہیں سپلائی سے لگاتے ہیں تو اس میں کون سے کون سے فیچر سمیں مل جاتے ہیں پیکنگ کھولنے پر سب سے پہلے آپ کو یہ سیفٹی کے لیے دونوں طرف جو سپورٹر لگائے گئے ہیں جس سے کہ اسے راستے میں اگر کئی گرتا ہے تو اس میں کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوگا اور ساتھ میں دیا گیا ہے یوزر مینوول اور یہ گارنٹی کارڈ ایک سال کی وارنٹی مل جاتی ہے آپ کو اوپن کرنے کے بعد اور سپلائی سے لگانے کے بعد یہ کیسے چلتا ہے کیسا دیکھے گا اسے جب ہم اوپن کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کا جو ایریا ہے بلیک ایریا اس میں مارکنگ بھی دی ہوئی ہے برطن رکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ پورا کانچ کا ہے تو بہت ہی ایجی لی آپ اسے کلین بھی کر سکتے ہیں اور نیچے جو بٹن دیئے ہوئے ہیں ان بٹن سے آپ سبھی فنگسن کو یوز کر سکتے ہیں جیسے اس میں دیا ہوا ہے مینوال روٹی دوسا گریوی شٹی فرائی سلو کک اور ٹیمپریچر کو اوپر اور نیچے یعنی کی زیادہ کم کرنے کے لیے پلس اور مائنس کے چن دیئے ہوئے ہیں اور آن آف کا بٹن دیا ہوا ہے ٹائمر لگانے کو دیا ہوا ہے تو یہ سبھی صوبیدہ آپ کو مل جائیں گی یہاں پر ابھی میں اسے آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کو آن کرنے کے بعد اسے کیسے یوز کرنا ہے جیسے ہی میں نے اس میں پاور سپلائی لگا دیا تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ جو آن آف پاور والا جو بٹن ہے وہ بلیم کرنے لگا ابھی اس کو میں آن کر دوں گا تو آن کرتی یہ جو LED ہے اس میں ٹائمنگ کے لیے یہ سو کرنے کے لیے تیار ہے سب سے پہلے میں مینوال والا بٹن دباتا ہوں تو دیکھئے آٹومیٹک اس میں ٹیمپریچر یہاں پر 60 ڈگری سیلسیس تک دکھا رہا ہے ہجار بارڈ تک اور یہ ٹائمنگ دکھانے رہا آپ چاہیں تو اسے روٹی دوستان میں بھی بٹن دبا سکتے ہیں تو ٹائمنگ چینج ہو گئی اور ٹیمپریچر بھی چینج ہو گیا اسی طریقے سے گریوی والا بٹن دبائیں گے تو یہاں پر ٹائمنگ چینج ہو گئی اور ٹیمپریچر چینج ہو گیا تو سبی کا یہ سوٹکٹ سمجھ سکتے ہیں آپ اسے آٹومیٹک یہ فیچرز دیئے ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ وائل کر رہے ہیں فرائی کر رہے ہیں تو آپ ٹیمپریچر کو کتنا رکھیں گے تو یہ کسٹینجر اس میں دے دیا ہے ٹائمنگ آپ چاہیں تو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں یہ ٹائمنگ آپ اپنی مرجی کے حساب سے آپ کو تھوڑا دیر کے لیے کچھ کام کے لیے جانا ہے کچھن سے باہر تو ٹائمنگ لگا کر آپ چلے جائیں گے تب تک یہ چلے گا پھر آٹومیٹک بند ہو جائے گا انداجے کے حساب سے یہاں سے پاؤس کر سکتے ہیں اور پھر سے جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو یہ آن آف کر سکتے ہیں نیچے جو اس کا پیچھے کا ایریا ہے میں آپ کو بھی دکھاؤں گا تو پیچھے کا ایریا میں جو فین ہے وہ آٹومیٹک چلنے لگے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہیٹ نہیں پکڑ پائے گی پوری مسین یہ دیکھئے انڈیکشن کا پیچھے کا سائیڈ تو پیچھے کے سائیڈ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو فین کا جو لک دیا ہے بہت ہی اچھا دیا ہے بہت ہی شٹرونگ پلاسٹک دی ہوئی ہے اور فین بھی کافی بڑا دیا ہے تو مسینری پوری تھنڈی رہے گی اس کے علاوہ جہاں جہاں پر مسینری لگی ہوئی ہے وہاں وہاں پر بھی ایر کے لیے جگہ دی گئی ہے اس کے جو پیروں کے جو اسٹینڈ ہیں وہ بھی بہت اچھے دیئے ہیں بہت ہی ہارڈ ہیں اور نیچے کا ایریا تھوڑا سوپٹ ہے جس سے کہ یہ پھس لے گا نہیں اور پلاسٹک پورا کا پورا مٹیریل بہت ہی اچھا مٹیریل دیا ہے مجبوط بھالا دیا ہے تو میں اسے جو یوز کر رہا ہوں تو آپ کو بھی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر انڈیکشن اسٹو مانگانا چاہتے ہیں تو فلیپس کا جرور ٹرائے کیجئے میں نے لنک دی ہوئی ہے ریکسپسن بوکس میں وہاں سے آپ اسے آسانی سے پرچیج کر سکتے ہیں ایک سال کی وارنٹی آپ کو اس کے ساتھ میں مل جاتی ہے اور پاور سپلائی کے لیے اس کی جو کورٹ دی گئی ہے وہ بھی صحیح ہے اور یہ آگے جو تھری پلک دیا گیا ہے وہ بھی مجبوط ہے تو آپ اسے بڑی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں فیچرز بہت ہی ایجی ہے اور کھانا بنانے کے لیے بہت ہی ایجی لیے آپ اسے کھانا بنا سکتے ہیں کرنٹ سے لے کر کے کوئی بھی ایسی پرولم نہیں ہوتی ہے اسی لیے کمپنی کے بہت جروری ہوتا ہے دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں اچھا لگا ہے تو لائک اور سیئر جرور کیجئے دھنیوال